سوفیزم کی مستیسزم کی اگر بات ہو رہی تو پھر جلال الدین رومی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے ان کی پیدائش ہوئی 1207 کے اندر وفات ہوئی 1273 کے اندر پیدا تو وہ پرشیا کے اندر ہوئے مگر انہوں نے بہت ساری اپنی زندگی جو ہے وہ ٹرکی کے اندر گزاری بلکہ ٹرکی کے لوگوں کو کرسچینٹی سے اسلام کے دائرے میں داخل کرنے میں رومی کا یہ اہم کردار رومی کا یہ تصور تھا یہ خیال تھا کہ پریئر اور میڈیٹیشن کے ذریعے یعنی عبادت اور تفکر کے ذریعے ہم اپنی روح کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنی روح کے قریب ہونے کے نتیجے میں ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں بلکہ جلال الدین رومی یہ کہہ کرتے تھے کہ وہ خود بھی اپنی روح کے جب قریب ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتے ہیں رومی اپنے خیالات اکثر اور بیشتر شاعری کے ذریعے پیش کرتے تھے اور اس شاعری کو وہ موسیقی سے جوڑتے تھے اور موسیقی کو وہ رکس کے ساتھ جوڑتے تھے شاید آپ نے وہ ورلنگ درویشز کا نام سنا ہو جو ڈرکی کے اندر اس طرح کھونتے ہیں وہ سب ورلنگ درویشز جو ہیں بنیادی طور پر جلال الدین رومی سے متاثر ہیں رومی کا اثر یورپ کی سوچ پہ تو بہت زیادہ نہیں ہوا جس نہ ابن سینہ یا ابن روست کا تھا کیونکہ یورپ اس وقت ایرسٹاٹل اور ریشنلزم اور گریک فلوسفی وغیرہ سے بہت متاثر تھا اور موسیقی کا شاید اتنا اثر نہیں تھا یورپ پہ کہ جتنا کہ پرزیا کے اندر ٹرکی کے اندر اور میڈلیسٹ کے اندر تھا مگر ایسٹن فلوسفی جو ہے اور ایسٹن فلوسفرز مسلم فلوسفرز جو ہیں وہ جلال الدین رومی سے بہت متاثر ہیں مثال کے طور پر علامہ اقبال بہت متاثر ہیں فیض احمد فیض بہت متاثر ہیں اور بھی بہت سارے ہیں رومی کا تصور یہ تھا کہ اس مادی دنیا میں ہر چیز فانی ہے ہر چیز تبدیلی کی عمل میں ایوریسٹن فلوس جس طرح ایریکلائٹس نے کہا کہ پینٹریا اسی طرح رومی بھی کہتے ہیں کہ سب چیزیں مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہیں صرف ایک ایسی ہستی ہے صرف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے وہ ہمیشہ قائم ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تکرے گی اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی ہستی انسان بھی اسی فانی سلسلے کی ایک کڑی ہے انسان نے بھی زندہ ہونا ہے پھر مر جانا ہے انسان نے بھی فانی ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے انسان نے اس مادی دنیا کے حصہ بن جانا ہے جو ہڈیاں اور ماس آج ایک اسی ایک انسان کو بناتی ہیں وہ کل کو اسی کائنات کا کوئی اور حصہ بن جائیں گی رومی کہتے ہیں کہ یہ ماضی اور مستقبل کا جو تسلسل ہے اس میں صرف ایک چھوٹا سا لمحہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کی زندگی ہے اور اس لمحے اس فانی لمحے کے اندر انسان جو ہے اس تبدیلی کے اس مسلسل تبدیلی کے تسلسل کا ایک حصہ بن جائے رومی کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے نہیں گھبرانا چاہے کیوں کیونکہ موت جو ہے وہ زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے ہر چیز جو موت کا شکار ہوتی ہے یا زندگی کا شکار ہوتی ہے وہ کسی اور شکل میں ایک اور زندگی اختیار کر لیتی ہے مثال کے طور پر اگر انسان جو ہے وہ آج زندہ یا میں آج زندہ ہوں کل کو میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں مگر یہ نہیں کہ جن چیزوں سے میں بنا ہوا ہوں جو میری مادی خصوصیات ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی بلکہ وہ کسی پودی کی شکل میں زندہ ہو جائیں گی میری ماس اور ہڈیاں جو ہیں وہ اس کائنات کا ہمیشہ حصہ رہیں گی اور کل کو کوئی اور شکل اپنا لیں گی رومی کہتے ہیں میں ایک مادنی ذرہ تھا جب میری موت ہوئی میں ایک پودا بن گیا جب میری ایک پودے کی حیثیت سے موت ہوئی تو میں ایک جانور بن گیا اور جب میری جانور کی حیثیت سے موت ہوئی تو تب میں ایک انسان بنا رومی کہتے ہیں کہ اگر یہ مادی دنیا فانی ہے تو پھر اس فانی دنیا میں جو مادی مسئلے مسائل ہیں اس پر توجہ دینا شاید اتنا اہم نہیں ضروری یہ ہے کیونکہ وہ تو تمام چیزیں فانی ہیں یہ دنیا ہی پوری فانی ہے زندگی فانی ہے تو فانی چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دی جائے جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی یعنی روح پر خدا کی روح پر یعنی اپنے spiritual پہلو روحانی پہلو کے قریب ہونا یہی زندگی کا مقصد ہے اور وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی روح کے خدا کی روح کے قریب اس کا رستہ یہ نہیں کہ ہم اکل کی قوت کو استعمال کریں کہ ہم منطق کی قوت کو استعمال کریں بلکہ ہمیں emotion کی پاور کو استعمال کرنا ہوگا ہمیں اپنی روحانی قوت کو استعمال کرنا ہوگا ہمیں اپنے اندر وہ احساس پیدا کرنا ہوگا اور وہ احساس کس طرح سے اجاگر ہو سکتا ہے رومی کہتے ہیں کہ وہ احساس موسیقی کے ذریعے شائری کے ذریعے اجاگر ہو سکتا ہے لہٰذا جتنے بھی آپ کو موسیقار وغیرہ نظر آئیں گے ان میں سے اکثر جو ہیں مسلم دنیا کے اندر وہ رومی سے انتہائی متاثر ہیں ہم اس روحانی قوت کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں ہم اپنی روح کے قریب اور اپنی روح کے قریب ہونے کے نتیجے میں خدا کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں رومی کہتے ہیں کہ عقل کا رستہ یہ نہیں ہے عقل جو ہے میں مادی دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ سمجھا سکتا ہے مگر روح کے قریب ہونے کے لیے ہمیں ایک اور قوت کا سہارا لینا پڑے گا اور وہ ہے ایموشنز کی پاور یعنی احساسات کی قوت اور احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کیا رستہ ہے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو موسیقی چاہیے آپ کو اس کے لیے پویٹری چاہیے آپ کو اس کے لیے شاعری چاہیے اور آپ کو اس کے لیے ڈانس چاہیے رکس چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی انسان کی روح کو اجاگر کر سکتی ہیں اور روح کو اجاگر کرنے کے نتیجے میں احساسات کو اجاگر کرنے کے نتیجے میں ہمیں اس روحانی دنیا کے قریب پہنچا سکتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ عقل کے رستے کو چھوڑ کر ہمیں ذکر کا رستہ اپنانا چاہیے ذکر کے ذریعے ہم جو ہیں وہ اس روحانی قوت کے قریب ہو سکتے ہیں جس کی رومی نے بات کی رومی کا اثر مسلم سوچ پر انتہائی گہرا ہے شمس تبریز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا مگر اس کے ساتھ ساتھ داتا گنج بخش ہوں یا بابا فرید ہوں نزاد مدین اولیاء ہوں یا سلطان باہو ہوں شہباز کلندر ہوں یا سچل سرمستوں بلے شاہ ہوں یا شاہ عبداللطیب بٹائی ہوں شاہ حسین ہوں یا امیر خسرو ہوں وہ لسٹ کے جو لوگ جلال الدین رومی کی سوچ سے متاثر ہوں وہ بہت لمبی ہے اور ہماری اپنی موجودہ دور کے اندر فیض احمد فیض علامہ اقبال یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حد تک جلال الدین رومی کی سوچ سے متاثر رہے ہیں موسیقی